اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی خیر آئی اس کے ازا نوٹ کرتے ہیں دو دھائی کلو میں نے دور لیا ہے آدھا پیالی میں نے چامل بھگو دیئے تھے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور چینی میں نے حب سے زورت لی ہے بادام پستے بھی آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی لینا چاہیں اور یہ الائچی ہے تین سے چار دد اس کو میں پیس لوں گی یا میسے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چامل گلائیں گے دیکھ چیمی میں میں نے دھولی یہ تھے ساف اس کو میں اس میں ڈالتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پانی ڈال کے چامل گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چامل اچھی طرح سے جب ہمارے گل جائیں گے تو ہم اس کو گھوٹ لیں گے دیکھیں ہمارے چامل بلکل گل گئے اس کو میں نے اسی چمچ کے ساتھ نہ میش کرنی یہ اس طرح بلکل تاکہ موٹے موٹے اور یہ مو میں کھانے میں چھے نہیں لگتے تو اس طرح کرنے سے یہ میکس بھی ہو جائیں گے آپس میں یہ دیکھیں اب میں اس میں دودھ ڈالوں گی یہ دیکھیں پہلے تھوڑا سمیں اس میں دودھ اٹ کروں گی تھوڑا سمیں نے دودھ ڈالا ہے تاکہ اس پچھی طرح یہ میکس کرنے چامل ہوگا چولا میں نے ہلکی آنچ پہ بھی رکھتا ہوا اس کو یہ دیکھیں میکس ہوگیا اب اس میں سارا دودھ ہوں دھائی کلو کا ڈھائی کلو ایٹ کریں گے اور ہم نے اس کو برابر چمچ چلاتے لینا ہے یہ نیچے سے لگ نہ جائے جب تک اس کو بالا نہ آئے یہ پکنے لگ جائے اور یہ ساتھ ہی میں اس میں الائچی پولر یعنی الائچی دیکھیں پیس نہیں تھی اس طرح بارک اور یہ میں الائچی اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ یہ الائچی کے دانیں بچوں کو بھی نہیں اچھے لگتے ہیں مو میں آرہے ہوں تو مو کا تیسٹ خلاب ہو جاتا ہے بچوں کے وہ پھر نکال کے پھینکتے ہیں بڑے بھی اکثر نہیں کھا پاتے تو یہ اس طرح سے خوشبو بھی آئے گی اور دانیں ہلیوں دیں گے اس میں پسیوے اور یہ میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں بادام پسٹے بھی میں نے اس طرح چوب کیے میں کھوٹ لیئے ہلکے سے آدھے میں اس میں ابھی شامل کروں گے آدھے خیر پکنے پر اور باقی بار چینی بھی ہے میں اس میں تھوڑی دیر میں ایٹ کرتی ہوں میں نے اس میں دو چمچ بادام پسٹے ایٹ کر دیئے تھوڑے سے میں اور ایٹ کر دیں گے باقی میں اوپر گارنش کے لئے رکھوں گے آدھے یہ دیکھیں اور یہ چینی بھی میں اس میں دعا دیں گے دیکھیں اگر آپ لوگ کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی استعمال کر سکتے ہیں میٹھا کر سکتے ہیں اس کو جو اتنا بادام پسٹے بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کشمیش پھوپرا جو بھی آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں مجھے بادام پسٹے ہی صحیح لگتے ہیں اس نیمے بادام پسٹے ڈالتے ہیں اس میں اب اس کو بکتے کے لئے چھوڑ دیں گے اتنی دیر کے اس کا کلر چاہیں جو جائے اور یہ گھاڑی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری کھیر بلکل تیاری کی طرف ہے یہ تھوڑی سی اور گاڑی ہوگی میں بتاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح جب پکنے لگ جائے اور یہ چھیٹے ہو رہے ہیں اس کے تو اس طرح یہ کھیر بلکل ریڈ ہو جاتی ہے یہ تھوڑی سی اور ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ تھوڑی سی پکنے لئے ٹھیک ہے ہماری کھیر تیار ہو گئی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور میں نے نکالنے سے پہلے ایک دو ڈروپ میں نے نکالنے کے بڑا روکے اس میں ڈال دیئے تھے کھیر میں مکس کر لئے تھے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ذائق اچھا تھا تو یہ آپ لوگ ضرور ریسیپی میری ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ کو پسند آئے تو مجھے فیڈ پیک کریں اللہ حافظ